علی چار دن کے تیر سختی کعبے پہ لگی گئی اور کب تک لگی گئی ہشام بن عبد الملک کے زمانے تک اس نے اتروا لی کہ ان کا فخر نہ رہے اور ہشام تیرے پانچویں امام کے زمانے بیٹھنا دیکھنا ہشام پانچویں امام کا زمانہ تھا ان کے ثابت یہ ہوا دس سال اعلان رسالت سے پہلے لگائی گئی لگی گئی رسول کے زمانے میں کعبے کے دیوار پہ لگی گئی خدا کے لئے چاگنا مجھے کچھ کہنا ہے علی بادشاہ کے زمانے میں بھی لگی گئی مولا حسن کے دور میں بھی لگی گئی مولا حسین کے زمانے میں بھی لگی گئی سید الساجدین کے زمانے میں بھی لگی گئی سرکار پاک کر کے زمانہ آیا چھے معصوموں کے دور میں تختی لگی ہے ہے کیا اس پر علی کے قصیدے کے دو شیر سارو چھوٹے نمازی محمد قابع کی طرف دو کر کے نماز پڑھ رہا ہے سامنے قصیدہ علی کہے پہلے بڑی آباد حسن نماز پڑھ رہا ہے قصیدہ علی کہے حسین نماز پڑھ رہا ہے سامنے قصیدہ علی کہے زین و نابدی نماز پڑھ رہا ہے قصیدہ علی کہے پاکر علم نماز پڑھ رہا ہے قصیدہ علی کہے ناپاک سوچو کی ناپاک نمازوں والے نجس نمازی محمد سے لے کر پاکر تک کے سامنے قابع پر علی کا قصیدہ ہو ان کی باطل میں ہوئی تیری نام آنے سے باطل ہو جاتی ہے ہے علی کا قصیدہ حسین نماز پڑھ رہا ہے حسین نماز پڑھ رہا ہے تمہیں والد زکین کے ساتھ مقصوص کیا گیا جو طاہر بھی ہے نجیب طرفین بھی ہے جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے اب اللہ جانے اللہ کی اس گھر سے کیا مجبوری ہے کائنات اسے راضی کرتی پھرتی ہے یہ ان کو راضی کرتا پھرتا ہے علی کے کسیدے کو سجدہ ہو رہا ہے فرقی سنتی نہیں تو اور کیا ہے یہ علی بیان کرنے سے پہلے علی و عالم کے چہرے پڑھیں کہ بردات بھی ہو رہا ہے یا نہیں یہ مخدوم راضی بھی بیٹھے ہیں یا نہیں یہ بدرزی بھی ہے اور کیا ہے علی کے قصیدے کو سیدہ ہو رہا ہے نبی بھی کر رہا ہے صحابی بھی آئیمہ بھی کر رہے ہیں صحابی بھی داری کس نے ہشام بن عبدالملک نے کعبے کی دیوار سے ہٹا دی اور سب تیری مرضی محمد سے پاکر تک کی سنت پہ عمل کر کے علی کو نماز میں شامل کرتو تیری مرضی اور ہشام کی سنت پہ عمل کر کے علی کو نکال دے تو تیری سمجھ گا نہیں بجھنے اور یہ ذہن میں رکھنے اگر علی کی مسیرت حاصل نہیں کرے گا قائم تیرے پیچھ کھڑا ہوگا جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی بس امیٹ میں لگا ہوں نہ پہچان سکو گے نہ پتہ چلے گا اس کی حقیقت کا اور اس کے ہاں پھر یہ ریایت نہیں توبہ کا دروانہ ہو چکا ہوگا بند جو بھی یہ سمجھیں کہ توبہ کی مرادی ہے بے کناہوں سے توبہ کا دروانہ بند ہو جائے گا نہیں ولایت کے انکار کا توبہ کی مرادی ہے ہاں توبہ کی مرادی ہے جو مرادی ہے ہر شخصہ پہنی اپنی سوچ کے تناظر میں میرے بھدرگو بھائیو رعزیزو اسے سوچتا رہے پھر ایک بات کہی ہوئی ہے میرے پہلے تمہیں یاد دلا جائے اکوان امکان اس پر مجلز بھی پڑی کنے اکوان امکان کون کی جمع ہے اکوان اکوان جو کچھ اللہ بنا چکا ہے جو اکوان جو اور بنا سکتا ہے وہ امکان اور ذرا پوچھو مولویوں سے اور کیا بنا سکتا ہے ہر بھی کوئی نہیں بس اس اکوان اور امکان کو ذہن میں رکھنا علی کا بیٹا ظہور کرے گا کعبے کی شد پر امشا جیازان دے گا اور وہی کعبے پہ کھڑا ہوا بنا تو بھی ہوا میں ہاتھ پھیلائے گا پوری مخلوق کے سرا سے گدرے گا اکوان کامل ہو جائیں گی پھر علی کے وہ فلائل جو آدم کے سمجھ میں نہیں آئے وہ لارکانے والوں کے سمجھ میں آ جائے گے اور پھر میرا مولا کہے گا کسی بندے کے آنکھوں میں آنکھ جانتے کہے گا اے یہ سوئیتہ تھا کہ ابراہیم پر آگ کیسے گزار ہوئی اب ان ناکر سے کہیں گے آگ جلا جب چیخہ پیار ہو جائے گا مولا کہیں گے ہم چودہ میں سے کسی کا نام لے کے داخل ہو جائے گزار کر اللہ جانے کیا ہے نہیں نہیں کل بھی آج جی میں نے کہیں کا حساب نہیں رکھا کل پھر جن کے پینتالیس منٹ پڑھوں گا نہیں اس کا مطلب ہے کرہاز میں سے جب زیادہ ہو جاتا ہے وہ نہیں پچھتا ہاں پھر وہ تکھریدی مجروح ہو جاتی ہے ہم میں سے کسی کا نام لے تو خود گزار کا تو جب پتا چلے گا کیسے گزار ہوئی تھی پھر کسی اے تو سوئیتہ تھا داؤت پر لوہا کیسے موم ہوا لوہا اٹھا ہم میں سے کسی کا نام لے موڑ لے ہاں کسی طرح ہر نبی کے بارے میں کہتے کہتے کسی کی آنکھ میں آنکھیں ڈالکے کہتے تجھے میرے نام